بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش پکوڑا وہ بھی میرے سٹائل میں یہ میری آن ریسیپی ہے اس طرح کا فش پکوڑا آپ نے پہلے نہیں کھایا ہوگا فش پکوڑا تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن اس طرح کا نہیں کھایا ہوگا جتنا یہ مزے کا بنتا ہے نا یہ فش پکوڑا بنانا بہت سیمپل ہے اور بنتا بہت ٹیسٹی ہے رمضان سپیشل ریسیپی ایک بارہ آپ ضرور ٹرائی کرنا اور فیڈ بیک دینا کہ کیسا بنا اور آپ کو پسند آیا یہ فش پکوڑا یا نہیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے فلیٹ فش لی ہے باسا فش اس کی اب ہم کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس طرح پیسز کیے ہیں سینٹر میں سے کٹ کیا اس کو اب ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کے سارے پیسز میں نے بنائے ہیں فش کے اب ہم بال میں ایڈ کرتے ہیں فش کو اچھا جی اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں لہوری فش مسالہ دو ڈیبل سپون باکس کے اوپر صرف لہوری فش لکھا ہوتا ہے ہم بول رہے ہیں لہوری فش مسالہ اچھا جی اس میں نمک میں نہیں ایڈ کر رہی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ یہ فش میں آر ایڈی نمک ہوتا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پولر ایڈ کی ہے اچھا جی یہ جو پیاز مرچیں دنیا میں ایڈ کرنے لگی ہیں وہ میں نے اس طرح لیئے ہیں یہ جو سبز پیاز ہے اس کا زیادہ تر جو سبز حصہ ہے نا گرین حصہ وہ میں نے کار کے سائیڈ پہ کر دیا یہ جو میں نے رکھا ہے یہ ایڈ کروں گی ایک سبز مرچ میں نے رکھی ہے یہ تھوڑا سا دوسرا پیاز میں نے رکھا ہے اور دو ٹیبل سپون یہ سبز دنیا کاٹ کے میں نے رکھا ہے پیاز سبز مرچ میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں چاپ کر کے یہ دیکھیں اس طرح میں نے چاپ کر کے سارے رکھ لیئے ہیں سبز مرچ میں نے ہاف ایڈ کرنی ہے سبز پیاز جو ہے وہ دو ٹیبل سپون یہ والا پیاز دو ٹیبل سپون سبز دنیا دو ٹیبل سپون اب میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ زیادہ نہیں ہی ایڈ کرنے نہیں تو وہ ویجیز پکوڑا بان جائے گا ہم نے فش پکوڑا بنانا ہے یہ تھوڑے تھوڑے جو ایڈ کرنے ہیں نا ان کا ایک بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا فش پکوڑا میں اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیاز سبز مرچ دنیا سبز پیاز یہ سارا ایڈ کر کے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بیسن یہ ہاف کپ بیسن میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد تین ٹیبل سپون میں بیسن اور ایڈ کروں گی کیونکہ بیسن فش کے ساتھ ایسے چپکا نظر آنا چاہیے جس میں یہ مسالے بھی مکس ہوں اور فش کے اوپر ایک اچھے سے کوٹ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو فش نظر ہی نہیں آئے گی یہ ایک چھٹکی اجویان کی میں نے ایڈ کی ہے زیادہ نہیں ایڈ کرنی دو ٹیبل سپون بھر کے سابت دنیا ایڈ کر رہی ہوں دو لیمن کا جوس ایڈ کر رہی ہوں فریش لیمن کا جوس اب اس کو اچھے سے مکس کر دی ہوں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دی ہوں یہ دیکھیں فش کو ہم نے میڈینیڈ کر کے رکھ لی ہے اب ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آئل رکھ ہے فلیم ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے جیسے آئل گرم ہو جائے گا فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی پہ کر دیں گے اب ہم ایک فش پکوڑا ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ہاں یہ دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اب سارے پکوڑے ہم فش پکوڑے ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں کیسا کوٹ ہوا جیسے فش کے پیسز کے اوپر اچھے سے مسالے کا بیسن کا کوٹ ہوا ہے اس طرح ہونا چاہیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں فش فرائی کر رہی ہوں فش پکوڑا فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں فش پکوڑا کا کتنا اچھا کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں سات منٹ ہو گئے ہیں فش پکوڑا ہم فرائی کر رہے ہیں اب فش پکوڑا کا کلر گولڈن ہو گیا اب ہم ان کو نکالتے ہیں یہ ریڈی ہیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کریسپی اوپر سے کریسپی ہیں اندر سے سافٹ ہے فش پکوڑا بہت مزے کا بنے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اسی طرح میں سارے بناؤں گی یہ دیکھیں جی فش پکوڑا فرائی کرتے ہوئے میں آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آج کتنی سنو پاڑی ہے ویدر بہت حراب ہے آج نا اب ہم فش پکوڑا ڈی شوڑ کر رہے ہیں یہ دیکھیں فش پکوڑا ریڈی ہے بہت مزے کا بنے ہم گرین چٹنی کے ساتھ سرو کر رہے ہیں دنیا اور پدینہ اور دیں ایڈ کر کے مکس کر کے دیں والی چٹنی کے ساتھ سرو کر رہے ہیں آپ اپنی پسندیدہ چٹنی کے ساتھ سرو کریں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اب بھی ضرور ٹرائی کرنا رمضان سپیشل ریسیپی حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ریسیپی لے کر دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ